السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سونے کے برطن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلام کمبر حاضر خدمت ہوئے اور ناسحن انداز میں کہا اے امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کا بھی اس مال میں حصہ ہے میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لئے ایک چیز چھپا رکھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا وہ کیا ہے کمبر نے کہا کہ میرے ساتھ چلئے کمبر آگے بڑھے امیر المومنین علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے حتیٰ کہ ایک چھوٹے سکمرے میں داخل ہوئے اس میں ایک دیوار کے نیچے بڑی بوری سی رکھی ہوئی تھی جسے ایک چادر سے ڈھاپا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کھولا تو پتہ چلا کہ یہ سونے کے برطنوں اور چاندی کے برطنوں سے بھری ہوئی ہیں جس پر سونا جڑا ہوا ہے جب دیکھا تو فرمایا تیرا ناسو تم تو میرے گھر میں ایک بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو پھر ان برطنوں کا وزن کرتے گئے اور لوگوں میں تقسیم کرتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے اے دنیا جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دیں بہت 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 بہ